عشور ان کی آتما کو شانتی دے اور ان کے پریجنوں کو اور پورے دیش کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی شکتی دے وائیوسینہ نے اس بات کی پشتی کر دی ہے وائیوسینہ نے ابھی یہ کنفرم کیا ہے کہ سیریس بپن راوت اب اس دنیا میں نہیں رہے سولہ مارچ انیس سو اٹھاون کو ان کا جنم ہوا اور آج آٹھ دسمبر دوہزار اکیس کو انہوں نے اس فانی دنیا کو رخصت کہہ دیا جنرل بپن راوت ان کو دیش کی سیوہ وراثت میں ملی ان کے خون میں سینکوں کا سمرپن اور انشاثن اس لیے دوڑتا تھا کیونکہ ان کے پتا لکشمنٹ سنگھ راوت بھی لیٹنین جنرل لکشمنٹ سنگھ راوت کے بیٹے ہونے کے وجہ سے ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتہ جڑ رہے ہیں ان کا رخ میں کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کے پاس اس وقت فرسٹ ہینڈ اپ ڈیٹ ہے رام ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتہ ہیں کیا کیا خبر اس پر پورا بیورا کیا ہے آپ کے پاس رام دنیش گتم کیا ہے وہ دوڑ گٹنا گٹی ہے اس میں سے چودہ لوگ جو چینہ الیکٹر میں سے سب گزر گئے رہوات پر ملا کے سب لوگ گزر گئے کر گئے وہ جگہ پہ میں ہوں یہاں سے آپ گئے تو ادھر سے توڑی ہی دور میں وہ دوڑ گٹنا گئے تھی کھڑنور کے جگہ ہے نا اس میں سے دوڑ گٹنا گٹی تھی یہاں پہ آلڑی جو پرشاست سے آیا ہوا ہے پولیس والے آئے سب جو اس کا جو چل رہا ہے کائرباری تو چل رہا ہے ادھر سے آٹھ کلومیٹر دور میں جو بیس کیمپ کا یہ آسپیٹل ہے ویلنگٹن کا وہ آسپیٹل میں چودہ لوگ جو بھی جتنوں بھی گائیار ہوتے سب کو وہاں لے کے کہتے ہیں چودہ لوگ بپین راوت کو بھی ملے کے کوئی دوڑ گٹنا سے بچے نہیں ہے سب لوگ آشا کرتے تھے سب لوگ جو دوڑ گٹنا پہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے پیپین راوت جی کا جو چل رہا ہے کر کے فائنل مومنٹ تک تو افیشل کا جو کبر آ رہا تھا ابھی وہ بھی کانفرم کر رہا ہے پیپین راوت بھی بھی اس دنیا میں نہیں رہے سب وہ یہ آشا کرتے تھے کہ وہ بچ کے آئے اور یہاں سے جو دوڑ گٹا گٹی وہ سندر سے جو آئی ویٹنس جو بتایا تھا وہ بتانے کا وہ بیبس درشت کا سندر سے 100 کلومیٹر دور میں اس کا گھر تھا آپ یہ جگہ دے سکتے ہیں پورا پہاڑی کا جگہ ہے اور موسم کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ادھر سے کچھ کلیر سے ڈیو نہیں ملتا ہے یہاں یہی جگہ پہ اس کا جو سینہ ایلکاپٹر ڈیو نہیں ملتا ہے تو وہ آئی ویٹنس بتا رہا تھا کہ پہلے سے اوپر سے جو گر رہا تھا پہلے آکے ایک جو بڑا سا ایک در پیڑ تھا پیڑ پہ ایک ٹکر مارک ہے ادھر سے آگ لگ گیا تھا سو وہی سمائی پہ چار لوگ تھے ادھر سے نیچے گرتے میں نے دیکھ آتا کر کے اور جب آگ لگ گیا تھا یہاں جو لوگ تھے وہ لوگ سب ادھر پہنچے اور جو ریسکیو کام کرنے کا کوش ہی کیا تھا لیکن آگ اتنا پہل گیا تھا کہ نزدیک جانے اکیلو بھی نہیں ہو رہا تھا وہ سب سے امیڈیٹ لے پولیس کو کال کر دیے سو پولیس ادھر ریسکیو ہوئے اور پہا ساز وہاں جا کے ریسکیو آپریشن کر کے یہاں کا جو آفیس جو بتا رہا ہے جہاں چودے لوگ وہاں ہیلیکاپٹر میں موجود تھے سب کو ہم نے ادھر بھلکٹن آسپیٹل میں شفٹ کیا دیکھ کر کے ادھر جو ٹریٹمنٹ چل رہا تھا فیلال جو خبر آئی ہے چودہ لوگ تھے سب اس دنیا میں نئے رہے کر کے گاؤتا یہ آپ بتا رہے ہیں تو کیا اس بارے میں یہ جب آفیسیلی کنفرم کیا گیا تو کیا کچھ ریزنز بھی اسرٹین کر لیا گیا ہیں کارنوں کو بھی کیا تیہ کر لیا گیا کچھ حد تک کی یہ کیسے ہوا کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ نیچے ایک پیڑ سے وہ ٹکرایا ہیلیکاپٹر اور اس کے بعد کیا اس کے بعد آگ لگی یا اس سے پہلے کچھ ہوا تھا جس کے وجہ سے وہ آگ لگ چکی تھی اس میں ایکشیلی یہ سب چیزیں کیا ایک کے بعد دوسری کلیئر ہو رہی ہیں کہ کیا ہوا ہوگا ابھی تک افیشیلی اس درگتنا کے ریزن کو کنفرم نہیں کر کے لیکن جو آئی ویٹنس کا بہانہ تھا اس کے حساب سے بولے تو یہ جہا جگہ جو آپ دیکھ رہا ہے اوپر کے جگہ ہے یہاں پہ وہ جو پہلے بول رہا تھا کہ اوپر سے وہ ایلیکاپٹر گر رہے تھے وہ ٹیم پہ وہ پیڑ کے ایکشیلی لگا اس کے بعد آگ لگیا گیا ہے تو اس لیے اس کو بھی اتنا کلیارٹی نہیں ہے کیونکہ جو درگتنا کٹی وہ دیکھے وہ بھی بھی شاک میں تھا اس کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ سب لوگ وہ سپورٹ پہ رش ہوئے اور ریسکیو کرنے کا کوشش تو کیے لیکن آگ اتنا فیل گئے تھے نزدیک بھی کسی کو جانے کو نہیں ہو رہا تھا وہ حساب سے وہ لوگ پولیس کو فون کیے تو پولیس آکے وہ ریسکیو کر رہے تھے اس لیے ابھی جو انکویری جل رہا ہے یہ جگہ رام ابھی میں آپ کا دھنیواد کروں گا آپ نے بہت بیورا دیا اس خبر کے متعلق میں آگے بھی اگر آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹ ہے میں آپ سے پھر سمپر کروں گا